دوستوں گجرات کے خلاف بینگلورو کی جیت کے بعد ایپی ایل دو ہزار چوبیس کی پوائنٹ ٹیبل میں مچا بوال ممبئی اور گجرات کے ٹین پلے آف سے ہوا باہر اور پنجاب کو لگا بڑا جھٹکا تو دوستوں ابھی ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے باونوے مقابلے میں گجرات کو ہرا کر بینگلورو کی ٹیم نے ایپی ایل دو ہزار چوبیس کی پوائنٹ ٹیبل میں بڑا بدلاو کر دیا یا پھر یوں کہیں تو بڑا پلٹ وار کر دیا ہے اب دوستوں ایپی ایل کی پوائنٹ ٹیبل کا پورا سمی کرن ہی بدل چکا ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار اب کون سی ٹیم کس نمبر پر موجود ہیں اور اب کتنے مقابلے جیتنے کے بعد پلے آف میں پہنچ سکتی ہے یا پھر کتنے پرتیشت ان کے چانس بچے ہوئے ہیں اور کون کون سی ٹیمیں اب ایپی ایل دو ہزار چوبیس سے باہر ہو چکی ہیں تمام جانکاری دیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کے فیورٹ کھلاڑی کون سی ہے کومنٹ میں جرور بتائے گا تو چلیے دوستوں جانتے ہیں پوائنٹ ٹیبل کو شروعات سے ہی تو دوستوں پوائنٹ ٹیبل میں سب سے آخری پائیدان پر ممبئی کی ٹیم موجود ہے اب تک ممبئی نے گیارہ میں سے صرف تین مقابلہ جیتا ہے جبکی ساتھ مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے ان کے پاس فلحال صرف چھئی پوائنٹ ہے جبکی نیٹ رن ریٹ مائنس شونے دشملہ تین پانچ چھ ہے بچے ہوئے اپنے سب ہی مقابلے جیتی ہے تو بھی یہ ٹیم بارہ انکوں تک ہی پہنچتی ہے بارہ انکوں تک پہنچنے والی ٹیم کے پلے آف میں پہنچنے کے چانس بہت ہی کم ہے لیکن فلحال ہم ایک پرسنٹ چانس مان سکتے ہیں کہ ممبئی کی ٹیم اس بار پلے آف میں پہنچ سکتی ہے وہی پر دوستوں نمبر نو ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر گجرات موجود ہے گجرات نے بھی اب تک گیارہ مقابلے کھیلے جن میں سے چار مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکی سات مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پاس بھی فلحال آٹھ پوائنٹ ہے جبکی نیٹ رن ریٹ مائنس شونے دشملہ تین دو شونے ہے اس پوائنٹ ٹیبل میں سب سے زیادہ نقصان گجرات کو ہی ہوا ہے گجرات کی ٹیم اب پلے آف سے باہر ہو چکا ہے وہیں پر دوستوں نمبر آٹھ پر پنجاب موجود ہے پنجاب نے بھی اب تک دس مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چار مقابلے جیتے ہیں جبکی چھ مقابلے ہارے ہیں ان کے پاس بھی فلحال آٹھی پوائنٹ ہے جبکی نیٹ رن ریٹ مائنس شونے دشملہ شونے چھ دو ہے پنجاب کی ٹیم کے پاس اب بچے ہوئے مقابلوں کی بات کریں تو چار مقابلے اب بچے ہوئے ہیں ان چار مقابلوں میں سے اگر چار مقابلے پنجاب جیتی ہیں تو پلے آف میں اپنی جگہ پکی کر لے گی یعنی کی دوستوں گجرات کے پلے آف میں پہنچنے کے چانس کی ہم بات کریں تو فلحال پچیس پرسنٹ چانس ہے کہ یہ ٹیم پلے آف میں پہنچ سکتی ہے تو وہیں پر نمبر ساتھ ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر بنگلورو موجود ہے بنگلورو نے بھی اب تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چار مقابلے جیتے ہیں فلحال ان کے پاس بھی صرف آٹھ ہی پوائنٹ ہو چکا ہے جبکی نیٹ رن ریٹ مائنس 0.049 ہے اب اس ٹیم کے پاس بچے ہوئے تین مقابلوں میں سے اگر تین مقابلے یہ جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پلے آف میں اپنی جگہ پکی کر لیں گے لیکن اب فلحال ہم ان کے پلے آف میں پہنچنے کے چانس کی بات کریں تو تیس پرسنٹ چانس ہم مان سکتے ہیں کہ بنگلورو اس بار پلے آف میں پہنچ سکتی ہے تو وہی پر نمبر چھے ٹیم کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آتی ہے ڈلی کیپٹل ڈلی نے بھی اب تک گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں اسے پانچ مقابلے جیتے ہیں جبکی چھے مقابلوں میں اس ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے فلحال ان کے پاس دس پوائنٹ ہے جبکی نیٹ رن ریٹ مائنس 0.442 ہے یعنی کی دوستو ڈلی کی ٹیم اپنے بچے ہوئے تین مقابلوں میں سے اگر تین مقابلوں میں جیت درج کرتی ہے تو یہاں ٹیم پلیف میں پہنچ جائے گی یعنی کی ان کے لیے بھی اب تھوڑی مش کلے تو نظر ضرور آ رہی ہے لیکن یہاں ٹیم واپسی کر چکی ہے تو ایسے میں یہاں اپنے دمدار پرفارمنس کے دم پر مقابلے جیت کر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن فلحال پلی آف میں پہنچنے کے چانس کی ہم بات کریں تو دوستو ڈلی کے 40% چانس ہے کہ یہاں ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتی ہیں وہیں پانچ وے نمبر پر چنئی سپر کنگز نے بھی اب دس مقابلے کھیل لیے ہیں جن میں اسے پانچ مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ پانچ مقابلوں میں انہیں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے پاس بھی فلحال دس پوائنٹ ہے جبکہ نیٹ رن ریٹ کی بات کی جائے تو پلس شونے دشم لف چھ دو سات ہے یعنی کی دوستو چنئی سپر کنگز کے لیے بھی اب مشکلیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے دو میں سے دو مقابلے یہ ٹیم گوا چکی ہے ایسے میں اب اپنے بچے ہوئے چار مقابلوں میں سے چنئی سپر کنگز کی ٹیم کو چار مقابلے جیتنے ہیں یعنی کی ان کے لیے بھی مشکلیں ہو چکی ہے تو ایسے میں ہم ان کے پلے آف میں پہنچنے کے چانس کی بات کریں تو دوستو فلحال پچاس پرسنٹ چانس ہے کہ چنئی سپر کنگز کی ٹیم پلے آف میں پہنچ پائے گی لیکن ایک مقابلہ اور ہارتے ہی ان کے لیے بھی یہ چانس کافی کم ہو جائیں گے وہیں چوتھے نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم ہے ہیدر آباد اب تک دس مقابلوں میں چھے جیت ہو چکی ہے جبکہ چار ہی مقابلے اس ٹیم نے ہارے ہیں جس کے چلتے اب ان کے پاس بارہ پوائنٹ ہو چکے ہیں یعنی کی یہ چوتھی ٹیم بن چکی ہے جنہوں نے ڈبل ڈیجٹ میں پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں آئی پی ایل دو ہزار چوبیس میں ہیدر آباد کی ٹیم کے پاس فلحال بارہ پوائنٹ ہے تو ساتھ ہی نیٹ رن ریٹ بھی اب پلس شونے دشملف شونے ساتھ دو ہو چکی ہے یعنی کی ہیدر آباد کی ٹیم کو پلے آف میں پہنچنے کے لیے اپنے بچے ہوئے چار مقابلوں میں اسے صرف تین مقابلوں میں جیت درج کرنی ہے یعنی کی دوستوں ہیدر آباد کی ٹیم کہ پلے آف میں پہنچنے کے چانس کی ہم بات کریں تو اب پچاسی پرسنٹ چانس ہے کہ ہیدر آباد پلے آف میں پہنچ جائے گی تو دوستوں اس کے بعد نمبر تین تین کی بات کریں تو یہاں پر موجود ہے لکھنو لکھنو نے بھی اب تک دس مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چھ مقابلے جیتے ہیں جبکہ چار مقابلوں میں انہیں بھی ہار ملی ہے فلحال ان کے پاس بھی بارہ پوائنٹ ہے تو نیٹ رن ریٹ پلس 0.094 ہے اس ٹیم کے پاس تو ابھی بھی چار مقابلے بچے ہوئے ہیں ان چار مقابلوں میں سے اگر یہ صرف دو مقابلے بھی جیت جاتے ہیں تو بھی پلے آف میں اپنی جگہ پکی کر لیں گے یعنی کی لکھنو کہ پلے آف میں پہنچنے کے چانس کی ہم بات کریں تو فلحال 90% چانس ہے کہ لکھنو کی ٹیم اس بار پلے آف میں پہنچتی ہوئی نظر آئے گی تو وہیں پر دوستو نمبر دو ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر کلکاتا موجود ہے کے کے آر نے بھی اب تر دس مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے سات مقابلے جیتے ہیں جبکہ تین مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے ان کے پاس فلحال 14 پوائنٹ ہے جبکہ نیٹ رن ریٹ پلس 1.098 ہے کے کے آر کی ٹیم کے پاس بھی اب چار مقابلے بچے ہوئے ہیں ان چار مقابلوں میں سے اگر کلکاتا کی ٹیم اپنے بچے ہوئے ایک مقابلے بھی جیت جاتی ہیں تو پلی آف میں اپنی جگہ پکی کر لے گی لیکن اگر ایسا نہ کر پائے تو یہ ان کا دربھاگ یہ ہی ہوگا لیکن فلحال ہم بات کریں ان کے پلی آف میں پہنچنے کے چانس کی تو دوستو فلحال 95% چانس ہے کہ یہ ٹیم بھی پلی آف میں پہنچے گی وہیں پر نمبر 1 ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر راجستان رویلز کی ٹیم موجود ہے راجستان رویلز نے بھی اب تک دس مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے آٹھ مقابلے جیتے ہیں جبکہ ماتر دو مقابلے میں راجستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے راجستان کے پاس فلحال 16 پوائنٹ ہو چکے ہیں جبکہ نیٹ رن ریٹ پلس 0.622 ہیں راجست ان رویلز کی ٹیم کے پاس اب بچے ہوئے چار مقابلے ہیں جن میں سے چاروں مقابلہ بھی ہارتا ہے پھر بھی پلی آف میں پہنچ جائے گی دوستو تو راجستان رویلز کی ٹیم کے 100% چانس ہے کہ یہ پلی آف میں پہنچے گی تو دوستو فلحال IPL 2024 کے 52 وے مقابلوں کی سماپتی کے بعد ہم سب سے مجبوط ٹیموں کی بات کریں چونکہ اس بار پلی آف کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان میں راجستان کی ٹیم کو آپ فکس مان لیں جبکہ کولکاتا ہے دراباد اور لکھنو سپر کی ٹیم پربل دعویدار ہیں تو وہیں پر چینئی سپر کنگس اور دلی بھی ابھی بھی لائن میں لگی ہوئی ہے لیکن ممبئی گجرات پنجاب اور آر سی بی کی راہ مشکل ہو چکی ہے جن میں سے دوستو گجرات اور ممبئی کی ٹیم پلی آف سے باہر ہو چکا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے کون کون سی ٹیم پلی آف میں پہنچے گی کومنٹ میں ضرور بتائے گا